تو اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب آپ نے رات کو اس سبق کی خود تیاری کی ٹھیک ہے نا یہ تین سٹیپ سمجھ میں آگئے ہیں رات کو آپ نے خود سمجھنا ہے صبح ٹیچر کا سبق لیکچر اچھی طرح سے بول لو نا کیا جا رہا ہے اچھی طرح سے سننا ہے اور پھر اس کا تقرار کرنا ہے ریوائز کرنا ہے خود سے بیٹھ کے نہیں کرٹے لگا رہے ہیں کسی کو سمجھانا ہے اس کو ریویزن کہتے ہیں کسی کو سبق کو ریوائز کرنا کسے کہتے ہیں کسی کو سامنے بٹھا کے اس کو کسی کا مطلب یہ نہیں کہ محلے سے کوئی بھی پاگل ادھار لیا اور بٹھا دیا کسی کا مطلب اپنا جو کلاس فیلو ہے اس کو بٹھا کوئی نہیں ملتا نا کوئی بھی نہیں ایک بڑے عالم گزنے ہیں نام زہن سے نکل گیا بہت بڑے محدث فقی تھے ان کا سبق سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا وہ بکری کو بٹھا دیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کوئی میرے مجھے ٹائم دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو بکری کو فرض کر لیا کرتے تھے کیونکہ جب کام چلانا پڑتا ہے نا تو اس کو سمجھاتے تھے وہ کہتے ہیں جب بکری جو ہے نا یوں 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 کرتی ہے جب وہ یوں کرتی تھی تو کہتے تھے میں فرض کر لیتا تھا اس کی سمجھ میں لیکن آپ ایسی حرکت نہ کریں یوٹیوب پہ آ جائیں گے آپ دور ہے یوٹیوب کا وہ فوراں تماشا بن جائے گا تو ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے انسان بہت وافر مقدار میں مہیاں ہیں کسی بھی انسان کے بچے کو بٹھائیں اگر نہیں ہے تو وہ اسی بہانے انسان کا بچہ بن جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا کوئی بھی پڑھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹاپ کرنے کا طریقہ کیا اس کا خلاصہ لکھ لیا اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ پہلے دن بیٹھیں گے اور اس کتاب کو رات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو صبح آپ نے پڑھنا ہے تو آپ میں سمجھنے کی صلاحیت بولو بھائی بڑھے گی